پنجاب کا جو 350 بلین روپیز کا ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے صرف 77 ریلیس کر دیا جاتا ہے پنجاب حکومت کا رسپونس کچھ اور کہہ رہے ہیں تو کیا آپس میں ہی فیڈرل اور پروینشل جو پنجاب گورنمنٹ ہیں ان میں ہی کسی قسم کی کارڈینیشن نہیں ہے دیکھیں نیلی بن نواب صاحبہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی فیڈرل اور پروینشل دونوں لیول پر فیل ہو چکے ہیں اب ایک یہ جو ہیں ایک دوسرے پر عظام تراشی پر اترائے ہیں اور اس کی وجہ یہ جب انہوں نے لوکل گورنمنٹ جو تھیں ساری ڈیزولف کی اس وقت اسیمبلی میں آشم ڈوگر سب بیٹھے ہیں اس وقت ہم نے بہت شور و ویلہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ بقیادہ سپریم کورٹ کی بھی رولنگ تھی اور سپریم کورٹ کی رولنگ کے تحت ہی یہ جو تھے لوکل باڈیز کے پرشی دفعہ بھی الیکشنز ہوئے تھے اور اسے منڈیٹری فور دا پروینشل گورنمنٹ ٹو دسپرز دا منی تھو لوکل گورنمنٹ اور ہم نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی اور پرٹیکلرلی ان دا کلوزنگ سپیچ میں نے پرٹیکلرلی یہ کہا تھا کہ آپ ایک چیز برنٹی کر دیں کہ آپ ٹھیک نیا قانون لے آئیں لیکن 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 ان کے جو تھے موٹیبز کچھ اور تھے انہوں نے وہ پیسہ سارا جو تھا جو پڑا ہوا تھا پرانا اس کو جو ہے وہ سرنڈر کر کے اپنے انویسٹیٹیوز کے تھرو انہوں نے وہ جو ہے وہ خرج کرنا تھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں ابھی تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پہلے تو یہ فالٹی لے کے آئے پروینچل سیمبلی میں پھر دوبارہ اس کو پنچائت اور نیبروڈ کانسلز کو لوکل گورنمنٹ کا حصہ بنایا کیونکہ جو ہے تھا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت تو ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے اب اس کو انہوں نے دوبارہ امنٹ کر کے پاس کروا لیا ہے لیکن ابھی تک کوئی مجھے شواہد نظر نہیں آتے الیکشن کمیشن غیر فال پڑا ہے کہ یہ کب الیکشنز ہوں گے اور کب یہ جو ہے عوام کی سنی جائے